موسیقی 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 تو ساتھیوں جن لوگوں کی میس راسی ہے ان لوگوں کو تمام سکھ سردھائیں دھن کی پرابتی ان کے شتروں کا دمن ہونے والا ہے اور جو کمارے ہوں گے ان کو بیواری ہو سکتا ہے سنتان کا جنم ہو سکتا ہے جو بندیارتی برگ ہیں ان کو پڑھائی برچیدگی ادھیان میں سپلتا پرابت ہوگی جو تمام سکھ سردھائیں پرابت کریں گے اور جو بیعپاری برگ ہیں ان کو بیعپار میں بردھی ہوگی جو بیعپاری برگ سگندیت جلی پدارت ہیں جو جل سے اتپنیت پدارت ہیں جلی پدارت ہیں جیسے کی جل سے اتپنیت پدارت مطلب جو تیل ہے اس طرح سے جو سگندیت پدارت ہیں جو لیکوٹ روپ میں ہیں ان لوگوں کے جو بیعوسائی کرتے ہیں ان کو بھی سپلتا پرابت ہونے جا رہی ہے اب ساتھیوں دوسری راسی ہوتی ہے بریس راسی تو ساتھیوں جو بریس راسی کے جاتک ہیں اس دوران ان کا سری سوچ رہے گا اور اگر وہ سوچ ہوگے تو ان کو سوچ لا مل سکتا ہے ان کو بار بار تھنگی پرابتی ہوگی ان کو دھن جو ہے بار بار ملے گا اس دوران میں ان کو اس دوران میں اس تھی پتر سبی کو سکھ پرابت ہوگا اور اگر یوگ ہوگا تو سمطان پرابتی کا بھی سمیں ہو سکتا ہے اور راج کی اور سے جدی آپ راج کی نوکری میں ہیں تو آپ کو مان سمان مین سکتا ہے جو بیجنس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو آپ کے جو بیرودی کو اٹھویں گے وہ اپنے آپ پراست ہو جائیں گے اور آپ کا سہیوب اپنے آپ کرنے لگیں گے ساتھیوں اب جو میتھون راج کی جاتک ہیں وہ بھی اپنا پھل جان لیں ساتھیوں جو میتھون راج کی جاتک ہیں ان کو اس میں دھن کی پرابتی ہونے مالی ہے ان کے سمان مین بردی ہوگی ان کا بھاگیو دے ہوگا اردیا جو پرموشن کے لائن میں ہیں تو آپ کو پرموشن ہو سکتا ہے اس دوران میں آپ کے جو بھائی بھانے ان سے بھی آپ کو سکھ پرابت ہوگا جدی آپ کسی اوچھے سمبرگ میں ہیں نوکر شاکر رکھے ہیں تو آپ کو نوکروں اتحادی کو بھی سکھ پرابت ہوگا ساتھیوں اس دوران میں بہت سکھ پرابت ہونے والے ہیں مطروں کی بردی ہو سکتی ہے ستروں کی پراجہ ہو سکتی ہے اور آپ کے لئے دھارمیں پکتی ہیں تو دھرم میں بھی آپ کی روشی بڑھ سکتی ہے تو ساتھیوں اس کا امین راج کی جاتک ہیں ان کے لئے سو اچھے اچھے پھل ہیں اور ساتھیوں جہاں تکار کرنے کی بات ہے جو کرک راج کے جاتک ہیں ان کی سبھی منوکامنا ہے اس دوران پور ہونے والی ہیں ان کو اس بھی سدھنگی پرابت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو سکھ سدھنگی سادھن ہے جیسے کی باہن ہے موٹساکیل ہے کار ہے اتحادی پرابت ہو سکتی ہے ان کے پاس اگر پہلے اس کوئی باہن ہے تو باہن میں اپنے گریڈ ہو سکتا ہے باہن میں اپنے گریڈ ہو سکتا ہے اور اس دوران جو آپ کے سماندھی ہیں سہائک ہیں ان سے بھی آپ کو سہائتہ پرابت ہو سکی اس دوران آپ امن ویسیس کے کارن بھی اتحاد رہے گا سریر اور من دونوں پر پھولیت رہے گا تو ساتھیوں اب آتی ہے سنگھ راست تو ساتھیوں جو سنگھ راست کے جاتک ہیں تو اس لئے آپ ان کے جو پتروں سے عدی بیبائیت ہیں سنتان والے ہیں تو پترہ پتریوں سے ان کا افسی سماندھی بیسیس اچھا رہے گا دھن اور آئی کی بیسیس پرابتی ہونے مالی ہے اور ان کے یس میں سمان میں بریدی ہوگی ستیوں پر آسانی سے بھی پرابت ہوگی ان کو اگر پتر جنم کا اوسر ہوگا اس سمان پتر جنم بھی ہو سکتا ہے اور جو لوگ دپارٹمنٹل ایگزامنیشن دے رہوں گے ان کو بھی اس ایگزامنیشن میں دیپارٹمنٹل ایگزامن میں دیپری ستیادی میں بیسیس سبھلتا پرابت ہونے کے اوسر دکھائی پر رہے ہیں تو ساتھیوں اس پرکار آپ نے دیکھا کہ میس بریس میتھوں کرکشنگس کی پانچوں جاتی کے جاتکوں کو اس دوران میں بیسیس اچھے سے پھل پرابت ہونے والے ہیں لیکن اب آتے ہیں کنیا راسی میں تو ساتھیوں کنیا راسی جو ہوتی ہے سکر کی نیچ راسی ہوتی ہے تو نیچ راسی میں آنے وجہ سے سکر آپ کے پچھے پھل نہیں دیں گے اس میں آپ کو کچھ کچھ ہو سکتا ہے شطروعہ پرہابی ہو سکتے ہیں اور ان سے بیبس ہو کر کہ آپ کو ان سے اپنے بیسیس سبھتر پرابت کرنے کے لیے بات ہونا پڑے گا اس میں آپ کے سفل لیں گے کوئی آپ بزنس کرتے ہو کوئی ساجداری ہوگی کوئی پارٹنر ہوگی ان سے بھی آپ کو بیباد ہو سکتا ہے اور یادرہ اتیاد سے بچنے کا کشت کریں اس میں یادرہ کرنے سے آپ کو کشت ہوگا اور آپ کے پتنی دھرم پتنی سے بھی آپ پروس بھر گھیں تو پتنی سے بیباد ہو سکتا ہے یعنی آپ اسٹی بھر گھیں تو پروس سے آپ کو بیباد ہو سکتا ہے اور ساتھیوں اب تو آپ کا سواش پچھے گا لیکن ساتھیوں تولہ راج کو جا تک ہے ان کا بھی فلکشہ نہیں ہونے ملا ہے انہیں اپنے آس پاس سماج کے کچھ برگوں سے کچھ لوگوں سے پریباری لوگوں سے بھی اپمانی تھونا پڑ سکتا ہے اسٹری سے بھی بات ہو سکتا ہے اور آپ کو جنندی سمبندی کچھ روح ہو سکتے ہیں اسٹری ہو چاہے پروس ہیں اور یادرہیں ادک کرنے پڑ سکتی ہیں بھاگ دو جادہ رہے گی اب ساتھیوں تتھا اب آتی ہے بریشک راج کی ہو سکتی ہے اب ساتھیوں بریشک راج کی اجازترک ہیں ان کے اچھا حل پرابت ہونے والے ہیں یا آپ زیادہ ان کی بلاستہ کی سامادگی میں بردی ہوگی بلاستہ میں جو بھی آپ کو جو ہے بلاستہ میں تیغری سامان مٹشاہ کی لسروب جو بھی بلاستہ کی چیزیں ہیں سامانوں بردی ہو سکتی ہیں اور آپ کے پریواری جنوں سے بھی آپ کو دھن اور شک کی برابتی ہونے کے دکھانے یوگ دل بن رہے ہیں جو بیدیاتی برگ ہیں ان کو بیدیہ میں انتی کرنے کے بھی اوسر اپستیت ہونے والے ہیں اب ساتھیوں اس کے بعد دھنوراسی دھنوراسی کے جیوں میں کوئی نیوٹ اچھی استطیق بننے والے ہیں انہیں کوئی پرمنٹ لاب ہو سکتا ہے کوئی راج کیپرہ پرابت ہو سکتی ہے اگر آپ کیا کاری میں ہیں تو ان کا پرموشن ہو سکتا ہے ان کے ادھکاری برگوں سے سنتوشت رہیں گے اور ان کا سہیو پرابت ہوگا گھر میں کوئی مانگلی کار ہو سکتا ہے ان کے استری دورہ دیو آپ پروش ہیں تو استری دورہ بھاگ بردی ہو سکتی ہے اور یادی استری ہیں تو ان کے پروش دورہ بھاگ بردی ہو سکتی ہے آپ کو مچھوں سے لاب ہو سکتا ہے بھائیوں سے سہیو کتھا فریم راپت ہو سکتا ہے ساتھیوں اب اپنا مکہ راسی میں سکر بھلوان کا کیا گوچر ہوگا اس میں دھنہانی کی سمبہونا بن رہی ہے مانسک چنتہ بڑھ سکتی ہے سریر میں کشت ہو سکتا ہے ستروں کے بردی ہو سکتی ہے نوکری و بیو سائے میں بھی ان پسیت ہو سکتے ہیں جن سادھان لوگوں سے بھی آپ کا بیرود ہو سکتا ہے اور آپ کے پریوار میں جو ان کو ستری برگ ہے اتوان پریواری جنوں سے بھی آپ کو سمندھ اچھے نہیں رہ سکتے ہیں اور اگر آپ نوکری پیسہ میں ہیں تو راج کی طرف سے بھی آپ کو اس پرسانی ہو سکتی ہے اب ساتھیوں اب کمراسی ساتھیوں کمراسی کو جاتا کھائیں ان کے پرہام بردی ہو سکتی ہے سبھی کارے اسے پھلتا ملنے والی ہیں اس تری سمندھ سکتی ہوگی بردی ہوگی اور میٹھوں کا پورٹ سے جو پرات ہوگا آپ کی اس میں سکتی اچھی رہے گی اب ساتھیوں انتی مراسی آتی ہے ساتھیوں ساتھیوں تیس جیسا میں نے چکر پڑھائیں گے تیس میں دوہزار بائیس سے جو سنی بھگوان جو سکتی ہے تو جو میل راس کے جاتا کھائیں ان کو بھی اس میں بہت اچھے پرات ہونے والے ہیں اس میں ان کے دھن میں بہتتی ہو سکتی ہے اور سگندھت پراتوں کے سمندھ بنائیں گے تو ان سے آپ کو ساہیتہ ملے گی ان سے پلاب ہوگا اور سگندھت پراتوں پڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کوئی بیعپاری ہیں تو ساتھیوں اپنا پراتوں پڑھانے کے لیے آپ کو اپنے بیقیت پراتوں پڑھانے کے لیے تو اس میں آپ کو ہانی اٹھا سکتی ہے اس پر کا ساتھیوں میں نے نارنگ مین سے میس سراشی سے میند آسی تک کے جاتھوں کو کیا سب اور مکسوب پڑھانے اس کے بیسے میں نے آپ کو چرچہ کیا اب ساتھیوں جن کو اچھے پڑھانے والے ہیں انہیں کوئی اپنے آپ سمجھا ہے نہیں ان کو اچھے پڑھانے پڑھانے ہوں گے لیکن جن لوگوں کو میں نے بتایا جاکہ اچھے پڑھانے ہوں گے جیسے کنیا راسی تولہ راسی ان جاتکوں کو اچھے پڑھانے ہوں گے کیونکہ ان کی سکر میں بہتر ان کا پر اسے کام رہنا چاہتے نہیں رہے گا تو ساتھیوں سکر بھگوان کو کیسے پھوش کیا جائے تو سکر بھگوان کو پھوش کرنے کے لیے سکر نے چکی ایک ستنگ رہا ہے تو آپ لکشمی کی پوجا کریں درگا جی کی پوجا کریں اس سے ان کا صوبہ پھل پرابت ہونے لگے گا وہ دور ہونے لگیں گے اور آپ ٹپس کے روپ میں جدی آپ دیکھتے ہوں کہ کہیں چیٹی ہیں چیٹیوں کا بھیل ہیں تو آپ جو آپ آٹا جو کھاتے ہیں آٹے کو بھون کر کے اور اس میں چینی ملا کر کے آپ جہاں چیٹیوں کا اسطحان ہو وہاں پہ دیا بھی کھیریں گے تو سکر بھگوان پرسند ہوں گے سکر پرسند ہوں گے اور آپ کے اسوپ پھلوں میں کرمی ہوگا کمی ہوگی اور آپ کا سمیں اچھا چلے گا اور جیسے ہم نے بتایا اس کے حساب سے آپ کو اس کو بھجا کرنے سے بھی سکر پرسند ہوتے ہیں اور آپ پہلے تین دن اس کو باز کریں گے تو اوم دران درین دراؤن سا سکر آئے نمہ اوم دران درین دراؤن سا سکر آئے نمہ اس منتر کا تیس مائی سے ہی جاپ کرنا شروع کرنے کم سے میک مالا جاپ کریں گے تو سکر کی جو خراب استیتی ہے وہ آپ کو پراک نہیں ہوگی اور آپ کے اشوپ پھل میں کمی آئے گی تو شاتھیوں میں نے آپ کو اچھے پھل دے گا سکر گرہ کے گوچر جو بلاستہ کے داتا ہیں سکر سمپنتہ دینے والے ہیں بہن دینے والے ہیں ان کے بیسے میں ان کے اچھے پھل اور برے پھل کے بیسے میں آپ کو جانکاری دیا اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں اب تک آپ لگی ہوگی تو ہمارے بیڈیو کو سیر لائک کرنے کس کریں گے اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کلی پہ ہمارے چینل میں سسکرائب کر لیں جس سے ہماری بنائی ہوئی بیڈیو آپ کو سمیں پراپ ہو سکے اور آپ ہماری جانداری کلاب ہو راستے ہیں تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلے بیڈیو میں نیوی سے پر تب تک کیلئے نمسکار بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دنیا بات